موسیقی 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 بنے گی میں اس میں مشورہ ضرور دوں گا مشورہ ہیڈ کوچھ کا ہونا چاہیے سب سے بڑی بات یہ کہ پرلنگ کا اس نے کہا کہ پاکسین کا ایشو ہے اس نے ملبرن تیس میں اس کا بھی بولا کہ میں نے وہ دیکھا تھا بیٹھ کے وہاں پہ پاکسین اپر ہینڈ میں تھا لیکن پرلنگ کیچز جو چھٹے اس کی وجہ سے پاکسین بیک فٹ پہ چلا گیا تو اس نے ہر چیز پہ میرا خیالے کے ریسرچ کری ہوئی ہے اس کا جو اس کو میں نے یورٹ شائر میں دیکھا ہے اپنے اگرینس جب ہماری اے ٹیم گئی تھی جس طرح اس نے یورٹ شائر کی کرکٹ کو وہ اوپل لائیا اور جس طرح پرفارمس کروائی لڑکوں سے تو مجھے لگتا ہے یہ میرا اپنا اوپینین ہے ابھی بہت جلدی ہے کیونکہ ابھی تو بنگلہ جس سے سیریز ہے نا اس سیریز کو تو میں کاؤنٹی نہیں کرتا ہوں جب انگلینڈ سے سیریز ہوگی تو جب جیسن کا رول صحیح پتہ چلے گا کہ کتنی ایمپورومنٹ ہوگی یا ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہ ریزرٹ ٹیس میٹیز میں لے آئے گا جو پاکستان کو جس کے ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آسٹریلین مینٹلی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور وہ آپ اپنے ہی اسٹائل میں کرے گا وہ گیری کرسٹن کے اسٹائل میں نہیں کرے گا کہ ادھر بھی ادھر بھی وہ پچھ کے ایک طرف کھیلے گا جیسن جو ہے وہ پچھ کے دونوں طرف نہیں کھیلے گا یہ تو میں کنفرم اس چیز پر ہوں جس طرح اس نے آہ پریس کانفرنس کر رہی ہے آنے والے دنوں میں ملاقات بھی ہوگی اس سے اور بات کریں گے پھر بتائیں گے کیا بات یہ ہوئی اب آ جاتا ہوں مین ٹاپک پہ آج سارف کی بھی برڈے ہے جی ہماری طرف سے سارف کو ہیپی برڈے اور خوش رہے جہاں پہ بھی رہے ترقی کرے اور کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو اس کی کارنا میں وہ اور بڑے چاہے وہ بی سی سائی ہیڈ بھی رہ چکا ہے اور باقی جس طرح کیا وہ بندہ ہے تو ہماری بیس پیشیز ہے آئی سی سی ورسیز بی سی سی آئی جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں آباؤٹ چیمپنس ٹاپی پاکستان میں گراؤنڈز خزافری سٹیڈیم تو بلکل توڑ کے بنایا جا رہا ہے اسی طرح دوسرے سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے اور پاکستان چیرمن کا ایک ہی جواب ہوتا ہے چیمپنس ٹاپی پاکستان میں ہوگی کچھ لوگ یہ بولٹن کے شاید نہیں ہوگی دیکھیں پاکستان کا تو میٹر ہی نہیں ہے اب یہ اب یہ میٹر بن گیا ہے آئی سی سی ورسیز بی سی سی آئی کیا بی سی سی آئی اپنی ٹیم بھیجے گا پاکستان سب کو یہ ایک ہی جواب ہوتا ہے جی وہ نہیں بھیجے گا ہائی برڈ موڈل ہوگا میرا کیال ہے جب تک محسن نکوی صاحب چیئرمن پی سی بھی ہیں ہائی برڈ موڈل نہیں ہوگا یا تو پاکستان سے بھاہر چلی جائے گی چیمپنس ٹاپی یہ جملہ یاد اکھی گا اور پاکستان نہیں کھیلے گا وہ چیمپنس ٹاپی کیا کہہ رہا ہوں جملہ ہائی برڈ موڈل ہو جائے گا چاہے دوبائی میں جائے چاہے بنگلہ دیش میں چاہے کہیں پہ بھی جائے اگر پاکستان سے بھاہ گئی چیمپنس ٹاپی پاکستان سے اتنا ریوینیو ملتا ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا سوچ نہیں سکتا کہ پانچ سو ڈالر والا ٹکٹ پندرہ پندرہ ہزار ڈالر میں ملتا ہے ابھی امریکہ میں یہ کہانی ہوئی ہے ہوتل جو دو سو ڈالر کا روم ملتا تھا وہ ملتا تھا دو دو ہزار ڈالر میں تو یہ تو بھول ہے جو لوگ سوچ رہے نا کہ پاکستان آرام سے بیٹھ جائے گا اب نہیں بیٹھے گا یہ جملہ یاد اٹھے گا اور سب سے زیادہ پریشن اس وقت آئی سی سی پہ انڈیا بی سی سی آئی یا پی سی بھی پہ تھوڑی ہے اگر انڈیا بولتا ہے جی ہم نہیں کھیلنا چاہتے تو آئی سی سی فیصلہ کرے گا اور ہمارے ملکوں میں ٹیمیں آ رہی ہیں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سی جی سی بات ہے تو یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو ابھی کوئی نہیں کہے گا پاکستان میں ہی چیمپن شوفی ہوگی نہیں ہوگی تو پاکستان چیمپن شوفی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا بغیر پاکستان کیا پڑا کے دیکھ لیں آئی سی سی والا ہمت ہے تو کڑا لینا چلو یہ بات کہہ دیئے چلیں جی آج شام میں کریں گے آپ کو ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں پاکستان دومستک کے بارے میں اس پر بات کریں گے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں چیمپن شوفی پاکستان میں ہوگی بس ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ